ویلکوم ویگایز تو گئیز آج اس ویڈیو میں وعد کریں گے کل کے ٹوئنٹی ایٹ نینٹی ایٹ ایڈی کے ڈے ٹین دس ویدن کے ووکس آبس کلیکسن کے بارے میں جانے کے مووی اب تک ووکس آبس پہ ہو چکی ہے سپر ہٹ یا پھر بن چکی ہے آل ٹائم بلوگ بسٹر یس گئیز اس طریقے سے مووی نے پر فانگ کیا ہے کافی بہترین ہے اور مووی کے کافی زیادہ تحریف ہو رہی ہے نو ڈاؤٹ بٹ اس مووی کا بجٹ ہے وہ چھے سو بیس کورو ہے یس گئیز پرموشنل ایڈ 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 ویڈیزمنٹ کاشٹ کے ساتھ بینر کاشٹ کو بھی اگر ایڈ آن کر دیں تو وہ زیادہ چھے سو بیس کوروڈ پلس جو کی مور دین انف ہے یس گئیز اور مووی کے بڑی کر دیا جا کر باکس آبس کلیکسن کی بات تو مووی نے کافی بڑیا باکس آبس پہ کلیکسن کیا ہے بٹ یہ مووی انڈیا میں میں going to be flop جیسے کی بولتے ہیں نا گائز کی آب مووی کا بزر زیادہ ہو تو کتنے بھی اچھی مووی ہو وہ flop ہو سکتی ہے اور بہی اس مووی کے ساتھ سیم سیناریوز ہو رہے ہیں کیونکہ مووی کا بزر ہے چھے سو بیس کورو اور یہ مووی ہے کہ انڈیا میں اتنا اچھا پر فارم نہیں کر رہی ہے جس طریقے سے میں نے باکس آبس پہ کلیکسنز دیکھے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں آ رہے ہیں جتنے اچھے لوگ کر رہے تھے مووی نے اب تک جہاں کی نو دن کمپلیٹ کر لی ہے انڈیا میں نیٹ اور مووی نے اب تک جہاں کی نو دن کے اندر انڈیا سے نیٹ چار سو بات دیس کروڑ کا کلیکسن کیا ہے گائز یہ زیادہ کلیکسن کیا ہے آگر اس کے جو ہے کہ آز کے دن کے باکس آبس کلیکسن کی تو آز کے دن بھی یہ مووی کوئی زیادہ کلیکسن نہیں کر رہی ہے آج کے دن بھی موووی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ایٹ موشت ہی بیس کروڑ کا کلیکشن کر سکتی ہے جس ایک مووی کا باکس آبس کلیکشن جو انڈیا نیٹ ہے وہ ہو جائے گا چار سو باون کروڑ چار سو باون کروڑ اور وہیں بات کر دیئے دوستو مووی کے برڈ ویڈ باکس آبس کلیکشن کی تو برڈ ویڈ باکس آبس آبس مووی آج کے دن تک ساپسو کروڑ کا باکس آبس کلیکشن کر چکی ہوگی جو کی کافی کم ہوگا یس گائز اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی انڈیا میں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ مشکل سے سو کروڑ کا کلیکشن اور کر پائے گی جس سے مووی کا کلیکشن ساڑھے پانسو کروڑ ہو جائے گا ایٹ موشت جو کی مووی کو راپ کی کگار پر لے کے زائے گا یہ ہاں گائز کیونکہ مووی کا کلیکشن سپوز کرو کہ یہ ساڑھے پانسو کروڑ ہو گیا بڑ مووی کا بجٹ چھے سو بیس کروڑ ہے تو مووی انڈیا میں تو فیلپ ہو جائے گی بڑ بائیڈ باکس آبس پہ ایک ایبریز مووی ہو سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مووی ہٹ کا ٹیگ پرپ کر پائے گی اور اس کے پیچھے کا جو سب سے بڑا ریزن میں سمجھوں گا پو سمجھوں گا پرواز کو کیونکہ ایکٹر چاہے بات کریا ہے اکشا کمار کی چاہے بات کریا ہے اس کے ساتھی ساتھ جو ہے کی ہمارے دیکھی کوسل اور ساتھی ساتھ آئیو سمان خرانہ بہت سارے بولی ووڈ ایکٹر ہیں جو کہ ان سے بہت زیادہ اچھی ہیں لیکن پھر بھی لوگ ان پہ پیسہ خرج نہیں کرتے ہیں جس پیسے ان کی فلوپ ہوتی رہتی ہیں تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس مووی کے فلوپ ہونے کا سب سے بڑا ریزن پرواز ہے یا نہیں آپ ہمیں ریکمینٹ میں ضرور بتائیے کیونکہ مجھے اس لیے لگتا ہے پرسنلی کیونکہ ان کی جو ہے کہ باہو والی کے بعد کیبل ایک ہیٹ مووی آئی وہ بھی آئی تھی جو آدیس سالہ آئی تھی اس سے پہلے جو ہے کہ ان کی مووی بہت ساری آئی تھی ریلیز ہوئی تھی چاہے وہ آسا ہو ہو چاہے چاہے رادس یام اس کے بعد آدیپورس بہت ساری موویز لگاتار کنسسٹینٹلی فلوپ ہوئی تھی تو جس میں جسے میں کنسیڈر کرتا ہوں کی پرباہ سالہ فلوپ ایکٹر تو what do you think guys let me know in comment box section thank you